ناظرین حکومت بیق وقت عدلیہ میڈیا الیشن کمیشن سے تناؤ بڑھا رہی ہے مخالفانہ بیانات دے رہی ہے آج جب مہوریت کے عالمی دن پر وزیراعظم عمران خان کے وزراکی کورک ٹیم نے خطاب کیا عالی عدلیہ کے ججز کے رویے پر بھی سوال اٹھائے الیشن کمیشن پر بھی بات کی اور میڈیا کی اس شکایت کو بھی رد کیا کہ پاکستان نے آزادی اظہار پر قدغن لگائی جاتی ہے وفاقی وزیر عصد عمر کی گفتگو سے یہ تاثر بھی ملا کہ عالی عدلیہ خود کو قانون کے دائرے سے باہر سمجھتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر اساسوں پر سوال پوچھا جائے تو اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ نہیں کہا جا سکتا عصد عمر نے نام تو نہیں لیا لیکن حکومت نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہی ریفرنس دائر کیا تھا کہ انہوں نے بیرون ملک جائدات اپنے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر نہیں کی ہے سپریم جنیشل کاؤنسل نے ریفرنس تو خارج کیا لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کے اہلیہ اور بچوں کی جائدادوں کا معاملہ ایف بی آر کو بھجوایا جسٹس فائز عیسیٰ نے نظر ثانی کی درخواست طائر کی اس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا لیکن حکومت نے اس کے خلاف بھی کیوریٹیو نظر ثانی کی درخواست طائر کر دی اور آج عصد عمر جبہوریت کے عالمی دن پر کہہ رہے ہیں کہ ججز کے اساسوں پر سوال کیا جائے تو اسے عدلیہ کی آزادی پر ہم کہا جا سکتا عدلیہ حکومت کے اثر و رسول سے تو آزاد ہونی چاہیے لیکن عدلیہ قانون سے بالتر نہیں ہو سکتی یہ جمہوریت نہیں ہم یہ نظام نہیں کر سکتے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے عالی عدلیہ کا جج ہوتے ہوئے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ اساسیں آپ کے کہاں سے آئے ہیں اور میں جواب یہ دوں کہ یہ تو عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے وفاقی وزیر اطلاع اطلاع فواش حضری نے بھی عدلیہ سے متعلق بات کی عدالتی رویہ پر سوالات اٹھائے انہوں نے کہا کہ ججز تو عدالتوں میں بیٹھ کر کوئی رائے دیتے ہیں لیکن اگر اس رائے پر جواب دیا جائے تو توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا جاتا ہے آپ روزانہ عدالتوں میں بیٹھتے ہیں میڈیا بیٹھتا ہے وہاں پہ اور آپ کو ججز کومنٹس دیتے ہیں اب ان کومنٹس کے اوپر اگر دوسرا کوئی کومنٹ آئے گا تو آپ کو کنٹیمٹ آ جائے گی نوٹس آ جائے گا تو یہ کیا سسٹم ہے وزیر اطلاعات نے یہ رائے یہ رائے بھی ظاہر کی کہ عدالتی اور الیکشن کمیشن سیاست دانوں اور بیروکرسی پر تو تنقید کرتی ہیں لیکن خود اپنے طریقے کار میں کسی قسم کی اصلاحات لانے سے انکار کر دیتی ہیں ہماری جو عدالتیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیروکریٹس کو جن کو یہ پالیٹیشنز کو کام کرنا چاہیے ہم ہمیں کوئی نہ دیکھے عدالتی نظام ہم ایسی چلاتے رہیں گے ہمارا الیکشن کمیشن کہتا ہے آپ ہم پہ تنقید نہ کریں اور ہمارا نظام جو ہے وہ ایسی چلتا رہے ہم باقیوں کو ہم ٹھیک کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ حکومت الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات بھی لگا چکی ہے الیکشن کمیشن کو جانبدار قرار دے چکی ہے یہ الزام بھی لگایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑ لیے ہیں آج وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب نے پھر الیکشن کمیشن پر سوال اٹھائے قوم بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کیوں نہیں ہو رہے اسی الیکشن کمیشن کے باہر جو فضل الرحمان زبان استعمال کر کے گئے تھے جو مریم زبان استعمال کر کے گئی تھی وہ الیکشن کمیشن کو داندلی میں ملفز کر کے چلے گئے تھے تو لہذا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ نوٹسز کا جھگاؤ جو ہے وہ کیا ایک ہی جانب ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی محاذ آرائی ہر ادارے سے ہوتی جا رہی ہے میں آغاز کروں گا اور باری باری آؤں گا میں ای وی ایم پہ آؤں گا الیکشن کمیشن کے ساتھ محاذ آرائی میں آتا ہوں اس پہ عدلیہ کے ساتھ بھی اور پھر میں پی ایم ڈی اے پہ بھی سر ای ای وی ایم کا معاملہ بڑا سادہ سا ہے آپ چاہ رہے ہیں قانون سازی کرنا ادارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون سازی کر دیں پھر بھی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا آسان نہیں ہے تو بجائے اس کے اس کو مل بیٹھ کے آپ حل کرتے ہیں ادھر سے بیان بازی شروع ہو گئی ادھر سے بیان بازی شروع ہو گئی یہ تو لڑائی ہے سر اصل میں پہلی چیز تو یہ تیہ کر لینی چاہیے کس کا کیا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا اور آج موزز عدالت کا فیصلہ بھی آیا ہے موزز عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایران کن چیز نہیں ہے دنیا میں ہے یہ چیز اور اس کی اوپر پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہے قانون سازی کرنا ٹھیک ہے جی تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے باوجود پہلے اس ادارے کے ساتھ اس مشین اور اس کی چیزیں شیئر کی اور ان کا اگر ٹیکنیکل فیڈ بیک آ گیا ہے اور اس کو بھی اڈریس کیا جا رہا ہے باقی بیان بازیاں کیا چلنی ہے کیا نہیں اصل میں ہم نے دیکھنا ہے کس کا کیا کام ہے پارلیمنٹ نے کرنی ہے قانون سازی اور وہ اس لیے کرنی ضروری ہے کہ شفاف الیکشن ہوں ہر الیکشن انیس سو ستر کے بعد ہر الیکشن پر دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں لیکن سر ایک بڑا اہم نکتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے اور قانون سازی پارلیمنٹ نے کرنی ہے لیکن فرض کریں اگر پارلیمنٹ لٹسے میں بالکل ایک ہائپوٹوٹیکل بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ یہ قانون سازی کرتی ہے جناب اور وزارت خزانہ کو حکم دیتی ہے کہ ہم نے قانون سازی کر دی ہے آپ سو ارب ڈالر کا قرضہ اتار دیں وزارت خزانہ کہتا بھی ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے یہی بات کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کے آپ قانون سازی بھلے کر دیں پر ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرنی کی پوزیشن میں نہیں ہے تو سر وہ کیسے کریں گے ایکزیکیوٹ جب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ ان کے بس مسائل ہیں علی صاحب جب آپ اس پہ گفتگو کریں تو اس پہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے ضرور رکھیں ٹھیک ہے موزد عدالت نے کئی عرصہ اس پہ بحث چلی اور اب تو ڈیٹیل ورڈکٹ بھی آ گیا ہے پہلے شورٹ فیصلہ آیا موزد عدالت نے کہا کہ ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے الیکشن کمیشن ٹکنالوجی کے استعمال کر کے فری این فیر الیکشنز کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ اس فیصلے میں ہیں موزد عدالت کا فیصلہ ہے اور آج کا بھی آئی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے تو ہم کوئی غیر آئینی بات تو نہیں کر رہے نا ہم کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر رہے جو کہ غیر آئینی ہو ایسی چیز تو نہیں ہے نا ہم ایک میتھڈ کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ ہم الیکشن ایکٹ کے اندر میتھڈ جو ہے تاکہ ہم الیکشن جو ہے اس میں شفافیت لا سکیں کیونکہ پاکستان میں انیس سو ستر کے بعد آج تک ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں دھاندی کے الزامات لگے ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں جالی ووٹس کے الزامات لگے جالی ووٹس آگئیں تو جب آپ یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین لگا دیں گے جالی ووٹ ختم ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپیرنسی آجائی گی گورنمنٹ کی نیت میں کسی کو شک نہیں ہے آپ یقینی طور پر ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں تو میرا لیے جو آپ ہیں اس میں بہت سوالی ہے پوسیبلیٹیز کی اس میں بات ممکنات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے آپ کی نیت بالکل ایسی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی نیت ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئی ہے وہ پوزیشن کا ماؤٹ پیس ہے نہیں ایسا تو دیکھیں باز یہ ہے کہ ٹیکنیکل گفتگو میں اگر آپ جائیں گے تو کسی آپ کو سائنس کے بندے کو لے لیں ٹیکنالوجی کے بندے کو لے لیں وہ آپ کو بتا دیں گے میری جتنوں سے بھی بات ہوئی ہے منسٹری آف سائنس ان ٹیکنالوجی میں جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں اور جو باقی بھی ہیں انڈیپینڈنٹ بھی جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ کام تو ایک مہینے میں بھی ہو سکتا ہے یہ دو سال تو بہت لمبا پیریڈ ہے آپ خود علی ہے آپ ٹیکس ایوی آدمی ہیں آپ کی کومن سنس کیا کہتی ہے آپ کی کومن سنس یہ نہیں کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اس سے مینول سے تو جب آپ مینول سے نکل کے ٹیکنالوجی پر شفٹ کرتے ہیں تو سپیڈ تیز ہوتی ہے ووٹنگ کا پروسس بھی تیز ہوگا اور اس مقصد کو حاصل کرنا بھی تیز ہوگا اس پہ بیعث ہو سکتی ہے اس پہ آپ آٹریٹلی ریجیکٹ تو نہیں کرتے آپ اس پہ ایک بات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کنسلٹیشن کرتے ہیں ٹیکنیکل مائرین کو بٹھاتے ہیں اگر آپ کو ایک نہیں پسند دوسرے کو بٹھاتے ہیں تیسرے کو بٹھاتے ہیں اور کنسلٹیشن سے کرتے ہیں اپوزیشن والے کیا کہتے ہیں نہیں جی نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اوہ بتاؤ کونسا بٹن خراب ہے کوئی چیز تو نشاندہ ہی تو کرو نا نہیں جب اس نہیں چاہیے یہ تو پھر غلط بات ہوئی یہ تو پھر یہ اس لیے چاہتے ہیں الفی بھی ڈل سکتی ہے نا الفی بھی ڈل سکتی ہے بازہ صاحب آپ کو نہیں بتا آگے بڑھتے ہیں سر پی ام ڈی اے پہ آتے ہیں سر آج آپ اس میٹنگ میں شریک تھے اور کیا ہوا کیا اس کا کہاں تک بات پہنچی ہے کہ بات آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق رائے سے مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھئے بات سنیے ہماری جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سامنے ابھی تک کوئی قانونی مسفدہ آیا ہی نہیں ہے ہماری ایک لیجسلیٹی باڈی ہے اور ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے آپ ایک چیز اچھی کیے منسٹری نے کہ ایک کانسپٹ پیپر تیار کیا ہے اور اس کانسپٹ پیپر کی اوپر وہ فیڈبیک لے رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈر سے جس کی روشنی میں وہ کوئی مسفدہ تیار کریں گے تو یہ اچھی بات ہے ہمارا جو فینڈیمنٹل کوئیشن ہے وہ یہ ہے کہ اتنے زبردست آپ کے ابجیکٹیوز ہیں اچھے مقاصد ہیں ان کو کیا حاصل کرنا ایک آثورٹی کے لیے اسے ضروری ہے تمام قوانین کو مرج کر کے ضروری ہے ان کا انزمام کرنا ضروری ہے یا الگ الگ جو قوانین موجود ہیں ان کو تگڑا کرنا ضروری ہے نمبر ایک نمبر دو جو فیک نیوز ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کرنے کے لیے کیا ہمیں اپنے لائبل لاؤز جو ہیں ان کو تگڑا کرنا ہوگا اور جو کیسز کے فیصلے ہیں اس میں تیزی لانی ہوگی یہ چیز ہے اسی طرح مختلف پہلو اس میں ڈسکس ہوئے ہیں تو اب جب وہ قانونی مسارتہ جو تمام سٹیک آج سب نے شرکت کی جلاس میں آج ہم نے دعوت دی ہوئی تھی اے پی این ایس کو پی بی اے کو سی پی این ای کو پی آر اے کو ڈیریکٹرز جو نیوز ہیں ان کی اسوسییشن ہیں ان کو کئی چینل مالکان بھی آئے آئے اپنی اپنی تجاویز دیں منسٹری کو ہم نے ایک بیچ میں ایک بریچ کا کردار ادا کیا ہے ہماری کمیٹی نے کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بلا وجہ اپوزیشن نے جو ہے اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیا تھا اتجاج پتہ نہیں کیا ایسی کوئی چیز ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہے ہی نہیں کوئی قانونی مساعدہ ہے ہی نہیں جس پہ اتنا باویلہ مچایا ہوا تھا نہیں لیکن یہ تو سب ہوا چوئے سامنے آنر یہ بات کی تھی وزارت اطلاعات نے کہ دس سے پچیس کروڑ کی سزائیں ہوں گی تو یہ تو آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہ تجویز تجویز تجارے غور تھی جی 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 بلکل اس پہ بیعث ہوئی ہے اس پہ آئیڈیاز ہیں ان کے وہ کہہ رہے تھے آج انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ یہ ہمارے آئیڈیاز ہیں ان کی جو فیڈبیک آئے گی اس پہ اس کی روشنی میں قانونی مساعدہ جو ہے تیار ہوگا ای ٹھنگ یہ اچھی اپروچ ہے کیونکہ اگر آپ فیڈبیک لے لیتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز سے پاکستان میں میڈیا ایوالف کر گیا ہے پاکستان میں میڈیا ایوالف کر گیا ہے لوگ ہیں یہاں پر بڑا زبرتس فیڈبیک دے سکتے ہیں اچھا پروسس ہے تمام لوگوں سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے ہم نے ایک بریش کا کردار ادا کی ہماری کمیٹی نے اور آج جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماحول کے اندر جو گرمی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے پر ایک سر جوڑ کے سب تو بیٹھ گئی ہیں کن باتوں میں اتفاق رہا اور کن باتوں میں ڈیڈ لاک برقرار رہا دیکھئے جو اتفاق کی باتیں ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ میڈیا ورکرز کی جو پروٹیکشن ہے جو ان کی سیلویز کے معاملات ہیں اور باقی ہیں اس کی اوپر بڑا پوزیٹیف تھا دونوں سائٹ سے بڑا اچھا موقف تھا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا اس پہ بھی ہو گیا کہ آپ کا جو ہے پریس کانسل آف پاکستان جو ہے وہ صرف ڈیل کرتا ہے پرنٹ میڈیا کو اور الیکٹرونک میڈیا کے لیے کوئی فورم ہی نہیں ہے شکایات کے ازالے کے لیے تو اس کے لیے یہ اچھا ہو گیا کہ جو پرنٹ میڈیا کانسل ہے اسی کو بڑھا کر کہ میڈیا کانسل کرنے تو میڈیا ان جنرل اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس بات پہ اتفاق کے رائے تھا اتفاق کے رائے تھا کہ فیک نیوز کے خلاف کام کرنا ہوگا اس پہ اتفاق کے رائے تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے باتچیت میں کافی حد تک جو ہے اتفاق کے رائے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو اوور آر امبریل ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم عمران خان کسی صورت بھی ازادی صحافت یا ازادی رائے پر کوئی قدھن نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے سینٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آگے بڑھتے ہیں ناظرین افغانستان میں اس تحکام سے متعلق خطشات اور اندیشیں بڑھتے جا رہے ہیں آدم اس تحکام سر اٹھاتا اٹھاتا نظر آتا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی آپسی اختلافات کی اطلاعات آ رہی ہیں طالبان کو حکومت بنائے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں کہ ان میں لڑائی کی خبریں آنے لگی ہیں خبروں کے مطابق صدارتی محل میں نائب وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر اور وزید برائے مہاجرین خلیل حکانی کے دنمیان زبانی جھگڑا ہوا تلخ کلامی ہوئی طالبان کے ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں جھگڑے پر ان کے حامی بھی آپس میں لڑ پڑے تھے رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے بعد ملہ عبدالغنی برادر ناراض ہو کر کندھار چلے گئے ابھی تک طالبان کی عبوری حکومت نے حلف بھی نہیں اٹھایا ہے یہ خبریں پریشان کن ہیں ایسے اندیشوں کو جنم دیتی ہیں کہ اگر طالبان حکومت آپس میں خلافات کا شکار ہو گئی تو افانستان کی صورتحال پر اس کا بہت ہی منفی اثر پڑے گا ان دھڑوں کو سر اٹھانے کا موقع ملے گا جو افانستان نے بدمنی پیدا کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ افانستان میں استحقام نہ آیا تو پھر سے دہشتگردی کا خطرہ جنم لے گا عمران خان نے امریکی ادارے سی ایڈین کو انٹریو دیا اور کہا کہ اگر طالبان ایک جام حکومت بناتے ہیں اور تمام دھڑوں کو ملاتے ہیں تو ہی افانستان میں امن آسکتے ہیں افانستان سے آنے والی اطلاعات بتا رہی ہیں کہ جام حکومت کا قیام ہی اختلافات کا سبب بن چکا ہے خبروں کے مطابق ملہ عبدالغنی برادر نے نئی حکومت کی تشکیل اور طالبان کی نگران کابینہ پر اختلاف کیا وہ ایسی حکومت نہیں چاہتے تھے جس کے تمام عہدے دار طالبان رہنما ہو ملہ برادر نے قطر کے سیاسی دفتر میں عالمی برادری سے وعدہ کیا تھا کہ نئی افغان حکومت میں خواتین سمیت تمام قومیتوں کے نمائندے اور اقلیتیں شامل کی جائیں گی طالبان میں افغانستان فتح کرنے کا کریڈٹ لینے کے معاملے پر بھی اختلافات پہ جاتے مبینہ طور پر ملہ برادر سمجھتے ہیں کہ طالبان کی فتح ان کی سفارتکاری کا نتیجہ ہے جبکہ حکانی گروپ کے سینر عراقین کی رائے ہے کہ افغانستان کی فتح میں صرف اور صرف طالبان کی لڑائی کا کردار ہے حال کے دنوں میں ملہ برادر کے منظر عام سے غائب ہونے کی وجہ ہو جانے کے بعد یہ قیاس ارائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ تنظیم میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں یہ افغابی پھیلائی گئی کہ شاید ملہ برادر کو مار دیا گیا لیکن پھر طالبان کی جانب سے اس خبر کی تردید آئی ملہ برادر نے ایک مبینہ آڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں طالبان کا اسرار ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور ملہ برادر محفوظ ہیں لیکن اس وقت وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس سوال کا کوئی تھوست جواب نہیں دیا جا رہا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد ناظرین جو نیا تعلیمی نصاب یکسان تعلیمی نصاب انٹریڈیوز کروایا گیا ہے اس کو لے کر کئی طبقات ایسے ہیں جن کو تنقید جو تنقید کر رہے ہیں جو اعتراض رکھتے ہیں کیونکہ اس میں کافی حد تک اسلامی محفوظات کو شامل کیا گیا ہے کیا ان کی تنقید جائز ہے یا نہیں اس پر بات کریں گے وقفہ کے بعد پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے سولہ آگست کو ملک کے تین صوبوں پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں اقصان عصاب لاغو کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن حکومت کے سکدام کے خلاف مختلف حلقوں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں یہ کیا اعتراضات ہیں اور ان اعتراضات میں کتنی صداقت ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود اقصان عصاب تعلیم پر کام کرنے والی ماہر تعلیم ڈاکٹر مریم چکتائی صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ڈاکٹر صاحبہ کچھ اعتراضات ہیں جن کے فرس میرے پاس ہیں میں چاہوں گا ان کا ہم باری باری جواب آپ سے لیں وزیر تعلیم سندھ نے ایک اعتراض اٹھایا میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو سنوا بھی دوں پھر اس پہ آپ اپنا موقف دیجئے گا ذرا سنوائیں جی وزیر نے کیا کہا یہ ان کا اعتراض سا کہ سائنسی مضامین میں بھی مذہبی تعلیم یا مذہبی موضوعات شامل ہیں آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا جو ان کا اعتراض جی وزیر اللہ صاحب نے پڑی اچھی بات کی ایڈوکیشن منسٹر صاحب نے تیر باتیں انہوں نہیں کہیں ایک تو یہ کہ جو نساب ہے اس میں ان کو اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی مادری زبان میں پڑھا سکے تو یہ بات ہم نے بارہا کہی ہے کہ یکسان قومی نساب میں صرف اردو کا سبجکٹ اردو میں پڑھانے کی ریکوائرمنٹ ہے جو دیگر سبجکٹ جن کی اردو میں ریکوائرمنٹ ہے وہ مادری زبان میں بھی پڑھائے جا سکتے ہیں خاص کر کہ انہوں نے نام لیا جنرل نالج اور سوشل جو انہوں نے دو باتیں اور کی اوور لوڈنگ کی کہ بہت زیادہ مواد ہے اور ریلیجیس کانٹینٹ کی سائنس اور میت میں بھی ریلیجیس کانٹینٹ ہے تو مذہبی مواد کے حساب سے میں کہوں گی کہ نساب میں یعنی کہ جو تصوراتی جو ان کی لسٹ ہے جو حکوم بنائی ہے اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ سائنس میں یا ریاضی میں اسلامی مواد کے ذریعے اس کی بنا پر درسی کتب بنائیں اگر سن چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو موڈل ٹیکس بکس بنی ہیں وہ ان کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی ٹیکس بکس بنا لیں نساب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو سائنس میں مذہبی مواد ڈالنا ہاں یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جو موڈل ٹیکس بکس بنی ہیں ان میں بیتری لائی جا سکتی ہے اور اس کا منیسٹر شفقت محمود صاحب نے بڑی دفعہ پبلکلی بھی کہا ہے میں نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اپٹیٹ کریں گے تو اس میں جو اوورلوڈنگ کی بات ہے اگر مذہبی مواد کے حساب سے کوئی کنسرن ہیں ٹائپوز کی بات ہے تو وہ سب میں ہم بیتری لائیں گے لیکن جو کہہ رہے ہیں منیسٹر صاحب ان کی تمام باتوں سے وفاق متفق ہے ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اگلے اعتراضات ہیں میں چاہوں گا وہ دونوں کلپس ہوئے ہیں اگلے وہ آپ غریدہ صاحب کے طریقے کٹھے چلا دیجئے گا اس میں بخص کی آٹلوک پر اعتراض کیا گیا بڑے دنوں سے چل رہے لیکن چونکہ آپ سے جواب مقصود ہے اگلا سوال انہوں نے آپ سی پوچھا تھا ایک پروگرام میں اس کا جواب بھی بھی تھی اس میں یہ تھا کہ اب اخبار پڑھتے ہیں امی کپڑت ہوتی ہیں تو عورت آج کیا کچھ نہیں کر رہی آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب عورت کی آپ مثال ہیں تو وہ پوٹرے نہیں ہو رہا ان کا اعتراض ہے کہ عورت پالٹ دکھانی نظر آرہی پڑی ہیں غریدہ فاروقی نے بھی کہ میں نے کچھ کتاب پڑی ہیں پرویز ادبوی صاحب نے بھی کہ میں نے صرف سائنس کی کتاب پڑی ہے ماریا میمن نے کہ میں نے ایک کتاب کا کور دیکھا ہے تو برائے میربانی آپ لوگ اس پر پورا پورا پروگرام کرنے سے پہلے والدین کو اس قدر پریشان کرنے سے پہلے کم اس کم تمام سیٹ دیکھ لیں وہ تو پانچ سو روپے کی آپ کو تمام کتاب وں آپ کے اس کور کے حساب سے یہ بات تنکیب ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر دیکھیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے یا کچھ اس میں بہتری کی گنجائش ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا مجھے غریدہ صاحبہ نے کہی تھی پروگرام میں کہ آپ نے سے عزاز لے کر آئیں وہ ایک چھوٹی بچی ہے آرفا کری پھر اس میں بیشتر اور مثال ہیں عورتوں کو ہاکی کھیلتے وے سنہ میر کی تصاویر ہے پائلٹ ہیں وہ اور پھر آپ کی ہسٹری سے اتنے ساری فگرز کی تصاویر ہے کیا وہ سب کچھ جو ہے انہوں نے پڑھے بغیر یا تو انہوں نے کتابیں پڑھے بغیر پروگرام کیے یا پھر انہوں نے کتابیں پڑھی اور جان کے یہ بات چھپائی لوگوں سے تو میں تو اس بات پر حیران ہوں اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں نے تصویر لگا دی ہیں اتنی ساری اب یہ ٹوکنیزم تو نہیں ہے بس خانہ پوری ہے عورت کی تصویر لگا دی در ادھ اب تو اس پہ سٹیسٹیکل انالیسز ہو کے نکل آیا کسی نے دالا ٹوٹر پہ جن کتابوں کی یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے گنے ہیں کہ کتنی بچیاں ہیں اور جو ٹوٹل بچیاں جنہوں نے سر پہ ہجاب لیا ہوا ہے وہ حکومت نے کوئی بندش تو نہیں کی کہ یہ کتاب سے پڑھانا ہے آکسفورٹ کی کتابوں کو بھی نو سی ملے ہیں آپ کسی اور کتاب سے پڑھالیں پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کتاب سے پڑھانا چاہیں گے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بغیر ریسرچ کیے آپ پروگرام پر پروگرام کیے جا رہے ہیں اور پیرنٹس کو اس طرح پریشان کر رہے ہیں ایک اور اعتراض ہوا تھا وہ آپ شریک تھی اس پروگرام میں اور ایک بڑے سینر ہمارے باہرے تعلیم ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ ناظرہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے حدیثیں اور آیتیں اور ان کے ترجمے یہ بچوں کا ذہن پہلے بہت چھوٹا ہوتا ہے انہوں کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان پارٹسیپنٹ کی طرف اچھا یہ اعتراض انہوں نے کیا چند اور ہلکے بھی کرتے ہیں اس پر کیا ہے یہ اعتراض آپ کس طرح دیکھتی یہ سہتراز کو بلکہ ایک رمہ رکھی گا جواب دیں میں چاہتا کہ میرے ورڈز آکے جائیں جن صاحب نے بات کی تھی انہی کے ورڈز کوٹ سنوا دیں یہ جملے نہیں تھے لیکن انہوں نے ادا کی آپ اس پر کیا کہیں گے قرآن ناظرہ ایک 2017 میں پچھلی حکومت کے تحت آئی تھی اور تمام سیاسی پارٹیوں نے اس پر یونینیمس اپروول دیا تھا نیشنل اسیمبلی میں اس کے بعد قرآن ناظرہ ایک بہت سی سبائی اسیمبلیوں میں بھی پاس ہوئی سوائی سندھ کے پاکستان کے تمام مسلمان بچے پہلی سے باروی تک نہ صرف قرآن پڑھیں گے بلکہ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے میرا سوال اس اسلامی مواد جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ کیوں آپ نے ڈالا نساب میں میرا سوال یہ ہے کہ 2017 میں آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی 2017 میں اور اس میں یہ نہیں کھا کہ صرف سرکاری سکولوں میں یہ ہو گا اس میں تھا پاکستان کا ہر بچہ کسی بھی سکول میں پڑھتا ہے 2017 میں انہوں نے ایک بھی آرٹیکل ڈان میں نیوز میں کیوں نہیں آیا اب سنگل ناشنل کریکلم بنانے والی کمیٹی جب بیٹھی تھی تو ہمارے پاس بہت ساری آپشن تھی بہت ساری چیزوں پر ہم سائنس میں کیا ڈالتے ہیں انگلیش میں کیا ڈالتے لیکن جو قرآن ناظرہ ایکٹ ہے جو اسیمبلیوں نے پاس کیا اس پر ہمارے پاس کوئی فلیکسیبیلیٹی نہیں تھی وہ تو law ہے اس پہ ہم نہیں ہٹ سکتے ہم نے اس ملک اگر ہم بنا دیتے کہ یہ نہیں پڑھ انا تو ہمارا نساب تو وائلیشن میں ہوتا یا تو ان سے پوچھیں جن سب نے اسلامی مواد پر اتراز اٹھا رہے ہیں انہیں پوچھیں کہ آپ نے جس پولیٹیکل پارٹی کو بھی ووٹ کیا تھا ان سے جا پوچھیں کہ آپ نے کیوں اس قرآن ناصرہ ایک کو اپروف کی اگر آپ کو اتنا اتراز ہے کہ بچوں کو قرآن ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے یا پڑھنا ہی نہیں چاہیے یا پھر اگر آپ کو یہ اتراز ہے کہ یہ کیوں پڑھایا جا رہے ہے تو میرا سوال ہے پاکستان بچانے نکلے یہ پاکستان بچانے کی بات ہوتی تو آپ چار سال پہلے جو میری سمجھ سے باہر ہے اس پر میں چاہوں گا روشن ڈالی ہے کہ ایک اسلامی مملکت ہے اس کا قانون بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا گیا تہتر کا آئین پھر تہتر کے محربانی کا لفظ سارکیسٹ کے لیے اور تنزن اس سوال کیا رہا ہے تو ڈالی مملکت میں اسلام کے مطابق چیزیں بڑھائی جاتی ہیں تو یہ محربانی اس کو ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے دیکھیں میں ایک 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 بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ جن کی ایک لفظ چلا رہے ہیں آپ ان کو بلا کے ان سے پوچھیں کہ وہ کس حساب سے یہ بات الفاظ استعمال کریں میں ایک 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 سپرٹ کے طور پر حکومت کے ساتھ کام کر ہیں اور وہ اہم ہیں وہ بہت ریلیجیس لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں تو میں ادھر جا کے ان کے آئین کے تحت کام کروں گی کیونکہ میرا کام میری ٹرینننگ جو ہے نساب اور ٹیکس بک سے ریلیٹی ہے اب اگر کوئی شخص جس کا پرسنل پوائنٹ آئیو ہے کہ آپ ہے اور مذہب کے ذریعے بچوں کی کردار سازی کی جا سکتی ہے اور اچھی بات ہے کہ ایسے معاشرے میں ہے مارل ڈیکلائن ہے جس قسم کے واقعات آ رہے ہیں روز بروز خاص طور پر بچوں اور خواتین پر تشدد کے حساب سے اگر آپ مذہب کے ساتھ اور صرف ایک مذہب میں نہیں جانتی کہ لوگ کیوں اس پر تنقید کر رہے ہیں ٹھیک ڈیکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمت وقت کا نظر حالیت بلوچستان نے وزیر اعلیٰ کے خلاف ادم اعتماد لانے والی اپوزیشن کا موقف کیا اور کیا اس کے پاس نمبر پورے ہے ہمارے گل بجا دیا گیا اقتدار کی غلام گردشوں میں نئی صف بندی اف بندیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی بلوچستان حکومت کو اسی صورتحال کا سامنا ہے جس کا سامنا دو ہزار سترہ میں مسلم لیگ نون کو کرنا پڑا تھا اور وزیر اعلیٰ سنہ علیہ زہری کو گھر جانا پڑا تھا اور اب ایک بار پھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے قدشتہ روز اپوزیشن کے سولہ عرقین اسمبلی نے تحریک بلوچستان اسمبلی کے سیکیٹری کو جمع کرائی تھی اور کہا تھا کہ ان کے پاس نمبر پورے ہے لیکن ابھی مطلوبات آداد سامنے نہیں لائیں گے قرارداد والے روز ہمارے سارے نمبر پورے ہوں گے بلوچستان کے اندر آج جو اعلیٰ ار شخص چاہتا ہے کہ یہ حکومت جائے عوام دشمن حکومت سے صوبے کے ایک کروڑ تئیس لاکھ لوگ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں گے بلوچستان اسمبلی میں کوئی بھی رکن اسمبلی ایسا نہیں ہوگا کہ بلوچستان کے مفادات کے برخلاف جو ہے وہ جا کے اس طریقے ادم اعتماد کے خلاف کرو لیکن اس متوقع ادم اعتماد کے سامنے وزیراعلا بلوچستان جام کمال پور اعتماد نظر آتے ہیں سوالے سے رد عمل دیتے ہوئے آج انہوں نے کہا کہ اگر ان کی جماعت اور اتحادی ساتھ ہیں تو اپوزیشن سے فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ جس تین ان کی جماعت اور اتحادیوں کی اکثریت نے اعتماد کیا تو وہ خود اہدہ چھوڑ دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدشتہ تین سال میں بلوچستان حکومت اندرونی اختلافات کا شکار ہے انہی اختلافات پس لینے پر حصیفہ دے چکے اور وہ کئی بار جام کمال پر کھل کر تنقید بھی کر چکے جام صاحب نے کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھا کہ اپنے انظر چینج رہے ہیں اور پارٹی میں تحفظات بڑھتے رہیں دوستوں کا اور سینئر دوستوں کا پارٹی کے اندر انتقامی کاروائیں کرتا رہا بجائے پارٹی کو فعل کرنے اپنے ہی دوستوں کے اپنے ہی پارٹی کے بانی رکنوں کو وہ نقصان دینے کی کوشش کرتا رہا کہ کوئی اس کے خلاف نہیں بولے جام کمال کے روئی اور اختلافات کی وجہ سے وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند بھی مصطافی ہو چکے کل اگر میں کسی ایمبوش میں مارا جاؤں یا بلاسٹ میں مارا جاؤں تو اس کا تمام طرز ذمہ داری جام کمال پہ ہوگی اور موجودہ حکومت پہ ہوگی جام صاحب میں ہمارے لیے ہر کام میں رکاوٹ تھے اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں یہ ریسپونسیبلٹی چھوڑ دوں چار سال پہلے دوہزار ستر سترہ میں سنالہ زہری حکومت کو بھی تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا تھا مسلم لیگ نون کے بعض اکثریتی نمبر سو تھے لیکن کئی لیگی ارکان نے ان کی حمایت سے انکار کر دیا جس پر وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی حصیفہ دے کر گھر چلے گئے تھے اور کموں بیش جام کمال کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے کیونکہ سپیکر صوبائی اسمبلی اور جام کمال کی اپنی پارٹی باپ کے رہنما قدوس بزنجو اور سہلے بھتانی سے لے کر پی ٹی آئی کے صدر یار محمد رند بھی جام کمال پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا جام کمال کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس صورتحال یہ ہے کہ ملوچستان اسمبلی کے پیسٹ رکنی ایوان نے متحدہ اپوزیشن اراکین کی تعداد چوبیس ہے اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے تین تیس اراکین کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ حکومتی اعتماد کے عرقین کی تعداد اکتالیس ہے یعنی تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کو مزید صرف نو ووٹوں کی ضرورت ہوگی اس نازک صورتحال کے باوجود ملوچستان حکومت مطمئن کیوں نظر آ رہی ہے بات کریں گے ملوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اپوزیشن نو ووہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے شاہوانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہ قیمتی وقت کا سر میں پہلے بلکہ میں آتا ہوں آپ کی طرف سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں اور نمبرز اگر پورے ہیں تو پھر آپ اس کو عملی جامعہ کیسے پہنائیں گے آپ کو اعتراضات ہیں کیا آج ترجمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے آپ بات بھی کر لیں علیہ ایدر بھئی یہ تبدیلی آج کی نہیں ہے نہیں ہے رات و رات والی کوئی تبدیلی ہے آپ دوستوں میڈیا کے ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ پچھلے تین سالوں سے ہم مسلسل اسمبلی فلور پہ بھی بولتے آ رہے ہیں چیزوں کی نشاندہی بھی کرتے آ رہے ہیں اور جس حکومت کی طرف سے جو زیادتیاں ہیں جو کرپشن ہیں اور جو امن امان کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ہر اسمبلی سیشن جو ہے اس پہ امن امان کے حوالے سے بیس بھی ہوتی رہتی ہے اور ہم نے بارہ اسمبلی فلور پہ بھی حکومت پہ تنقید بھی کی ہے اور ان کو سجیشنز بھی دی ہیں ان کو مسائل کا حل بھی بتانے کی کوشش کی ہے ان کو مشورہ دینے کی بھی کوشش کی ہے لیکن ہم پچھلے تقیباً ڈیڑھ سالوں سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ حکومت نہ کوئی مشورہ سننے کے پوزیشن میں ہیں نہ سننا چاہتی ہے نہ ہی جو اسمبلی میں بیس اور مباعثے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک اکثر یہ خود بھی کہتے رہتے تھے کہ جی آپ لوگ تو صرف سوشل میڈیا کیلئے تقاریل کرتے ہیں لیکن اسمبلی فلور ایک ذمہ دار فلور ہے وہاں پہ جو بھی بات ہوتی ہے اس کو حکومت وقت کا کام یہ ہے کہ اس کو سنجدگی سے لے اور اس پہ کوئی انکوائری کرے اس کے مورقات کو جاننے کی کوشش کا ہے اگر واقعی ایشیوز ہیں تو پھر ان کو دور کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ لیکن لانگو صاحب میں پورٹ بھی کر دوں گا اپنے سرویز سامنے آئے ہیں ان سرویز میں تو ہمیشہ وزیراعلا صاحب کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے عوام نے بلکہ میں گیلپ سرویے کو اٹھ کر دیتا ہوں گیلپ سرویے جو ریسنٹ ہوا اس میں بھی عوام نے وزیراعلا بلوچستان کی دیکھیں جو گیلپ سروی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سروی رپورٹ ہے اس میں وزیراعلا کا گراف بڑھا ہے لیکن گیلپ سروی کتنے لوگوں پہ ہوا اور بلوچستان کے کنے علاقوں پہ ہوا اب میں آپ کو بات بتا ہوا بھی جو حکومتی اتیاد کے ہمارے ایک کولیجن پارٹنر ہیں حکومت کے نیشنل عوامی پارٹی والے عوامی نیشنل پارٹی والے ان کے اسی حکومت کے دوران ان کے دو تین بندے اغوا ہوئے اور اغوا کے بعد کتل ہو گئے ہیں تو وہ سڑکوں پہ ہیں زیارت والے واقعے پہ لوگ سڑکوں پہ تھے یہاں پہ ایم پی ایز جو ہے چودہ دن تک بند رہے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس جب بھی اپنے جائز مطالبات لے کے اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کرنے آتے ہیں یا پریس کلپ کے سامنے ان کو لاتیوں پہ لاتی چارج کر کے ان کو زخمی کر کے ان کو گاڑیوں میں ڈال کے تالوں میں بند کر دیتے ہیں کلرک سے ایپکا والے نکلیں دس پندرہ دن تک وہ آقی چوک پہ بیٹھے آخر مجبوراً آئی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اس میں اور آئی کورٹ کی انٹریفیرنس کی وجہ سے پھر وہ وہاں سے اپنا درنہ ختم کر کے چلے گئے لیکن اس سکومن میروں مثالیں ہیں دو وزراء جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں لانگو صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں لیاکہ شاوانی صاحب بہت شکریہ سر آپ مجھے پتا ہے سر آپ کے پاس بھی ایک لسٹ ہوگی آپ کے مائنڈ میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ آپ وزیراللہ صاحب کی بتائیں گے کہ انہوں نے یہی اچھا کیا لیکن سر اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ وہ بات بہت ہو چکی پہلے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے اب اگر یہ بندے پورے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ان کا دعویٰ ہے میں پوچھوں گا ان سے کیسے کریں گے تو سر آپ کی تیاری کیسی ہے سعادہ مہتمات کے ووٹ کیلئے کیسی تیاری ہے آپ کی جی ہماری تیاری جو ہے شہوانی صاحب سے میرا سوال ہے شہوانی صاحب سے جی جی دیکھیں ہماری تیاری جو ہے وہ تین سالوں سے گوڈ گورننس کی ہے پرفارمنس کی ہے اور اسی پرفارمنس کی بنیاد پر تین سالہ کارکردگی ہم نے وہ بک شیئر کیا میڈیا کے ساتھ اس میں ہم نے میڈیا ٹاک کیا وہ خود آپ کو بتائے گا کہ پانچ شروع میں وہ کام نہیں ہو سکے جو تین سالوں میں ہوئے ہیں اور ظاہر ہے جب کارکردگی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اپنوٹیشن کو خوف لاک ہونا لازم ہے انتخابہ کے انہوں نے بھی جانا ہے عوام کو بتانا ہے اور اپنا جو ہے کشتی دوبتا ہوا نظر آتا ہے صرف پولوستان میں نہیں ہر جگہ پوزیشن کا یہیے کام ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد طرح گیلپ کارپ نے خود ذکر کیا 76% امنگ آل چیف منسٹر وزیلالہ پولوستان جام کارکردگی سب ٹاپ پہ رہے ہیں اس سے چند دن پہلے پیلڈ ایٹ کا ایک رپورٹ آیا آہوس میں پریزنس کے حوالے سے پرفارمنس کے حوالے سے اس میں بھی چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ٹاپ پہ رہے ہیں امن آمان کے حوالے سے پچھلے سال سامہ ٹی وی نے ایک سروے کرایا تھا آپ ہی کی چینل دیں اس میں 53% لائن آرڈل کی صورتحال ہے اس کے ایمپلومنٹ بتایا گیا یہ کیونکہ میں جب ڈاہو کروں گا وزیلالہ پولوستان کی بابل تکمانوں سے لانگو صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ بندے کیسے پورے کریں گے بندے پورے ہیں آپ کے پاس وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ووٹنگ والے دن آپ کا ساتھ دیں گے علیہ در بھائی دیکھیں ہم نے تین سال انتظار کیا تین سال ہم نے اس حکومت کو موقع دیا کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر کر لیں لیکن آپ کے سامنے تین دفعہ تو آزارہ کمیونٹی درنا دے چکی اپنے معاملات کے لئے جو ان کے ساتھ امانہ مہد کے حوالے سے ہوئے ہیں ورڈ میں جناب وہا اس وقت بھی ایک اندو بلکہ ایک شیخ مہنگل ہے وہ اس وقت تغوا ہوا ہے لوگوں نے اس کی تصاویر لیے موبائل پہ ویڈیوز بنائے انتظامیہ کو دیئے ہیں لوگوں نے خود جا کے ان کے گھر کا گہرہ کیے انتظامیہ نے مداخلت کر کے لوگوں کو واپس لیا ہے لیکن ابھی تک وہ بندہ اس شخص کے گھر سے برامت نہیں ہو پا رہا جانمحمد گرگناڑی کے حوالے سے ہم نے تصویریں دی ان کو ایف آئی آر درج کروا ابھی تک اس بندے کے خلاف ان کے لئے کرپشن کے دروازے بھی کھولیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت امان امان قائم کرنے میں سنجید ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امان امان کی صورت یہ تو پوائیڈ آقا آگا مجھے بندے کو بتائیے آپ کے پاس چونترس بندے ہیں تیرس بندے آپ کو چاہیئے ریمیننگ نائن کہاں سے آئیں گے دیکھیں دیکھیں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال جو ہم بندے کہاں سے سورے کریں گے اب ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس وقت ہم کافی عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ جام صاحب سے ان کی اپنی کولیجن کے اور ان کی اپنی پارٹی کے تمام دوست ناراض تھے کیونکہ ہم سب کولیگز ہیں ہم سب ایم پی ایز ایک اٹھے بیٹھتے ہیں تو یہ تمام لوگ ناراض تھے ان کی ناراضگی کی بنیادی وجہ بھی ان کی یہ ناکس پالیسی اور منمانی آتی تو اب جا کے ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ رابطہ ہمارا ہو گئے اور معاملات ہو گئے اور اب ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنی تعداد جو ہے مطلوبہ تعداد اب ہم ہمیں درکار ہیں ترٹی تری لوگ لیکن ہماری اس وقت امید ہیں اور ہم ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم فورٹی تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اختر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاوانی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ نگے بعد